دوستو ہم میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جو گروسری سٹور کے باسکٹ اور ٹرولیز میں چپس یا پیکٹ یا آئسکریم کا ڈببہ ڈالنے سے پہلے اس کے انگریڈینٹس چیک کرتا ہوگا اور خاص کر اگر ہم نام چین برینڈز کی بات کریں تو ہم ان برینڈز پر آنکھ بند کر کے وشواس کرتے ہیں ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ یہ سارے فوڈز ہمارے لیے بلکل ایڈبل اور سیف ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آپ کے فریج میں رکھے آئسکریم سے لے کر آپ کی فیوریٹ پسٹری تک کئی ایسے فوڈ آئیٹمز گروسری سٹور کے شیلپ پر موجود ہیں جس کے انگریڈینٹس کے نام سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے آج کا یہ ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہونے والا ہے تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا نمسکار اور سواغت ہے آپ کا دیمیسٹی کا لینڈ پر وانیلا فلیورڈ آئسکریم دوستو آئسکریم ایک ایسی چیز ہے جو بچے سے لے کر بوڑے تک سب ہی بڑے چاو سے کھاتے ہیں خاص کر وانیلا آئسکریم کی بات کریں تو سب کی یہی مانتہ ہے کہ یہ آئسکریم باقی آئسکریمز کی تلنا میں کافی بیٹر ہے کیونکہ اس میں کوئی فوڈ کلر نہیں ہوتا اسے صرف دودھ کریم اور شکر سے بنایا جاتا ہے لیکن دوستو وانیلا آئسکریم کے بارے میں اب جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس کے بعد آپ یہ آئسکریم کھانا شاید ہی پسند کریں گے باقی سارے کمیشل آئسکریم کی طرح ہے بازار میں ملنے مالی وانیلا فلیورڈ آئسکریم میں بھی بیسک انگریڈنٹس کے علاوہ پریزرویٹیپس اور اسٹیبلائزرز تو ڈالے ہی جاتے ہیں جس سے اس کی شیلف لائپ بڑھے لیکن وانیلا فلیورڈ آئسکریم میں ایک سپیشل سبسٹنس ڈالا جاتا ہے جس سے کیسٹوریم کہتے ہیں دراصل کیسٹوریم ایک جانور جس کا نام ویور ہوتا ہے کہ کوسٹر گلین سے سیکریٹ ہوتا ہے اور سب سے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس کیسٹوریم کو ویور کی یورین سے مکس کیا جاتا ہے اس سے یہ بلکل وانیلا کی طرح ہی اسمیل کرتا ہے اور کیونکہ کیسٹوریم نون ٹاکسک ہوتا ہے زیادہ تر کمپنیز وانیلا آئسکریم میں اس کا استعمال کرتی ہیں اگر آپ نیوز دیکھنے میں روچی رکھتے ہیں تو آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ کچھ سالوں پہلے سٹار بکس کے ریسٹروں کے باہر کافی ہنگامہ ہوا تھا دراصل سٹار بکس کے پریپیشینوں میں فوڈ کلورنگ کے لیے کچھ ایسی چیز کا استعمال کیا گیا تھا کہ وہ جان کر سب حیران رہ گئے دراصل ریڈ پوڈ ڈائی یا کرمین نام کے یہ انگریڈنٹس کو بنانے کے لیے بکس کو کچھ اس طرح کرش کر کے بنایا جاتا ہے کاشینیل نام کے اس بک کو پہلے تو سکھایا جاتا ہے پھر ان بکس کو ایک مکشر میں رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا کلور اور گہرا ہوتا ہے ویسے ان انگریڈنٹس کو کئی کمپنیز جیمز، میٹ اور الکولک ڈرنکس میں بھی اسے اپیلنگ بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں اگر آپ ایسے فوڈ کھانے سے بچنا چاہتے ہیں تو اگلی بار آپ کی فیبرٹ پسٹری یا کینڈیز خریدنے سے پہلے یہ ضرور چیک کرنا کہ کہیں اس میں کیرمن، ریڈ ڈائی فو یا کوشینیل ایکسریکٹ نام کا انگریڈنٹ تو نہیں ہے آئیے بڑھتے ہیں لس میں موجود تیسری نمبر کے فوڈ آئٹم پر چوینگم traditionally چوینگم کو ٹری سیپ سے نکلنے والی ریس چھکل یا اسپرس سے بنایا جاتا ہے مارکٹ میں زیادہ چوینگم مینوفیکشنرز نے چھکل کو سبسٹیٹیوٹ کر لیا ہے پولی آئیسو بیوٹیلین نام کے ایک ربر جیسے میٹیریل سے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پولی آئیسو بیوٹیلین کو ہماری کارڈی کے ٹائرز بنانے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے اپنی مینوفیکشنرز کم کرنے کے لیے یہ کمپنینز پولی آئیسو بیوٹیلین کو پود گریڈ پلاسٹرائزرز کے ساتھ مکس کر چوینگم کو بڑے آسانی سے بناتی ہیں ویسے کہ آپ جانتے ہیں چوینگم پچھلے پانچ سے دس ہزار برشوں سے کھائی جاتی تھی پوٹیٹو چپس آپ میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جو چپس آفر ہونے پر منع کر دیں اگر آپ ان چپس کے پیکٹ کے انگریڈنز کو دھیان سے دیکھیں گے تو سمپل کاربو ہائیڈریٹ سیچوریٹڈ فیٹ اور سوڈیم کے علاوہ بھی ان میں ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے ان چیزوں کے علاوہ چپس میں ایک اور چیز کا استعمال کیا جاتا ہے جسے سوڈیم بائیس سلفائٹ کہا جاتا ہے اس کیمیکل کو ٹوائلٹ کلینر سے لے کر کاسمیٹکس میں بھی یوز کیا جاتا ہے دراصل اس کیمیکل کا چپس میں استعمال کرنے سے چپس کو کافی لمبے سمیتہ خراب ہونے سے بچائے جاتا ہے اور اس کا کلر انٹیکٹ رکھتا ہے اسی لیے تو گروسری سٹور کے شیلپ پر مہینوں تک رکھیں یہ پوٹیٹو چپس کو خرید کر جب ہم کھاتے ہیں تو یہ بلکل فریش میٹ لگتے ہیں پاپکورن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہوم میٹ پاپکورن دیکھنے میں اور سواد میں باہر کے پاپکورن جیسے کیوں نہیں ہوتے دراصل باہر ملنے والے مہنگے پاپکورن میں کچھ ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں اسے سواد اور لکس میں تو کافی اپیلنگ بناتے ہیں لیکن یہ آپ کی ہیلک کے لیے اچھے نہیں ہوتے موویز یا فوڈ اسٹال پر ملنے والے ان پاپکورن میں بٹر کے بدلے کیمیکلز کے ایک مکشر کا استعمال کیا جاتا ہے جس کا ٹیسٹ اور ٹیکشر بلکل بٹر کی طرح ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی کئی سنثیٹک کلرز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اگلی بار جب آپ ٹھیٹر مووی دیکھنے جاؤ تو مہنگے پاپکورن خریدنے میں پیسے برواد کرنے سے اچھا ہے کیا آپ فریش جیوس یا فروٹس میں پیسے یوز کرو اپنے چکن نگٹس اگر آپ بھی مشہور برینڈ کے چکن نگٹس کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ کو جان کر دکھ ہوگا کہ زیادہ تر برینڈز میکینیکلی سیپرائٹنگ چکن پروسس کو فالو کرتے ہیں ان چکن کو گرائنڈنگ مشین میں ڈال کر کچھ اس طرح کرش کیا جاتا ہے اس کرشٹ مکشر میں چکن کی آنکھ سے لے کر بوز تک سب ہی پارٹس ہوتے ہیں بیکٹریڈیا کو مارنے کے لیے اس مکشر کو امونیا گیس کے چیمبر سے پاس کیا جاتا ہے اتنا ہی نہیں سوسج کو بنانے کے لیے انیوز چکن پارٹس کا استعمال ان میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی کئی ایسے فود آئٹمز ہیں جن کے انگریڈنس کے بارے میں جان کر آپ شاید اسے دوبارہ کبھی نہیں کھانا چاہوگے اگر آپ کو یہ ایسے فود آئٹم کے بارے میں جانتے ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا دوستو ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ ہمیں ایک جاگ رکھ گراہک بننا چاہیے اور کچھ بھی سامان خریدنے سے پہلے اس کے انگریڈنس اور بننے کی پروسس کو بڑے اچھے سے سمجھنا چاہیے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نئی جانکاری ملی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں ہمارے نئے مہمان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دی میسٹک آئی لینڈ کو سبسکرائب کر نوٹیفکیشن بٹن آن کر دیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا لطف اٹھا سکیں ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہم جلد آزر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اگلی ویڈیو تک take care and be happy